بیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں بڑی سے مجاری کے ساتھ کہ آپ اس طرح کی خام خیالی کو چھوڑیے ہم جہاں پر اپنا جھنڈا لے کر اس کو آتے ہیں یا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یا پھر ہم اس دنیا سے لڑتے ہوئے جائیں گے یہ میری زندگی کا اصول ہے محنت کرنا اللہ نے ہم کو خابلت دی ہے اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے اللہ نے ہم کو عزت دی ہے دولت دی ہے مخام دیا ہے محنت استجو کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا فیصلہ ہے مگر جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے اپنی غلطیوں کو نہیں صداریں گے ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی تو اس لیے سب سے پہلے شروعات مجھ سے ہوگی پھر سابر بھائی سے ہوگی مندلیس کے ذمہ داروں سے ہوگی کارپریٹر سے ہوگی ہم تمام کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے انٹروسپیکشن کرنا ہے یہ ہم کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی کمزوری مجھ میں تھی ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر کلیکٹیولی ہم کو محنت کر رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کو کامیابی ملے گی اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا الیکشن کے دوران میں گجرات کی عوام کو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بی جی پی کو روکیں مگر لوگ ایسے ہیں بعض جو اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھاجب کو روکیں گے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر میں چراخ کو روشن کرو بعد میں مسجد میں جا کر چراخ روشن کرو مگر لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں نہیں بھائی بعض لوگ ہیں جو پچاس پچپن سال کی ان کو غلامی کی عادت ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کریں گے دیکھئے سیاست میں زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے گناہ بھی کریں گے اب جب سیاست میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ بولیں گے نہیں میں مر جاؤں گا دوسرے کو زندہ رکھوں گا تو بھائی صاحب یہ زندہ رہنی کی لڑائی ہے اور ہم زندہ رہیں گے زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ مگر وہ لوگ آج جو جو اسمبلی کے گجرات کے اسمبلی کلیکشن میں جو بڑے بڑے فیصلے لیے گئے تھے جو بڑے بڑے اعلانات کیے تھے ہم کو بھی گالی دئیے بہت اچھا ہے مبارک ہو میں تو کہتا ہوں کہ اور مجھے گالی دو مجھے فرق نہیں پڑتا مگر آج ان کو یہ بتانا پڑے گا گجرات کی عوام کو خاص طور سے مسلمانوں کو دلیتوں کو کہ بی جے پی کیوں جیت گئی ہم تو تیرہ سی لڑے تھے اب ان کو بتانا پڑے گا جو مسجد کے ممبر رسول پر بیٹھ کر جو خانخاہوں میں بیٹھ کر جو اپنے چہنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کر بڑے بڑے اعلان کیے تھے آپ کیسے ناکام ثابت ہوئے یہی فیصلے ان کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں یہ بات ان لوگوں کو بھی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ آپ جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں جیسا پانچ سال الیکشن آتا ہے یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں 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 ایسا ہو کیا ہوا بتائیے یہ کیسے ہوا بھئے بابیس سال کافی نہیں تھی آپ نے اور پانچ سال اضافہ کر دیا اس میں کم سے کم آپ ہماری آواز کو تو بھیجاتی تھے گدرات کے اسمبلی میں خیر جیسا میں نے کہا جو بھی ہوتا ہے خدرت کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں گے میں کسی کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں مجھے آپ تمام پر بھروسہ تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ دیکھ لو کیا غلطی ہوئی کیا آپ میں کمزوری ہے اور کیسے اس کو دور کیا جائے اگر آپ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر جب ہاں جب مجھے کچھ بولنا پڑے گا آپ کو مگر یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ اس کمزوریوں کو جو غلطی ہے پشمول میرے سابر بھائی کہ ہم سب مل کر اس میں ہم سب ملے وے ہیں مل کر ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہوا یا اس مہیلہ کی وجہ سے ہوا ایسا نہیں ہے سب میں کچھ نہ کچھ ہے آپ جانتا ہوں کیا کمزوری ہے تو اس لئے ہم کو دور کرنا اور اسی لئے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے سابر بھائی سے بات کر کے کہ ہماری پارٹی کا ارگنزیشن کو تھوڑا اور اچھا کیا جائے تو اس لئے ہم نے جو پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکیٹری جائنٹ سیکیٹری کے جو پوسٹ ہے اب ہم ایک نئے لوگوں کا انتخاب کی ہیں نئے لوگوں کو ذمہ داری دیں گے تو اس کے لئے ہم نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ ہمارے شکیل سما صاحب جو کچھ سے پوچھ سے بہترین اسمبلی کلیکشن لڑے بہت محنت کیے شکیل سما صاحب کو انشاءاللہ جنرل سیکیٹری بنایا جا رہا ہے اور ان کو یوت کی پارٹی کی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ پارٹی ان کے جنرل سیکیٹری برہیں گے اور یوت مندلس نوجوانوں کو یوہوں کو مندلس میں لے کر آئیں گے اور ایڈوکیٹ حسن خواہ پتھان ایڈوکیٹ حسن خواہ پتھان کو نائف صدر وائس پریزنٹ بنایا جا رہا ہے ہمارے سلیمان پٹل بھائی جو منگرول سیلیکشن لڑے تھے ابھی میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر بہت ان کو ایکسیڈنٹ ہوا کافی پیر میں ان کو دو دو آپریشن ہوئے اور سلیمان بھائی جب جا رہے تھے گاڑی میں تو وہاں پر ہمارے مندلس کے ایک ذمہ دار کو کانگریس کے گنڈوں نے ان کو مارا پیٹا تو جیسا سلیمان بھائی کو معلوم ہوا وہ گاڑی میں تیز جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا ابھی ہم ان کے گھر پہ مل کر آئے ابھی آپریشن ان کو ہوا ہے وہ نائف صدر ہنگے حنیف حاجی خلندر صاحب کو وائس پریزنٹ بنایا جا رہا ہے عبدالبصیر شیخ صاحب کو وائس پریزنٹ نائف صدر ہمارے کلپیس سندھیا صاحب کو وائس پریزنٹ حریت انساری کو انشاءاللہ جوائنٹ سیکیٹری ایڈوکیٹ یوسف کروٹ صاحب کو جوائنٹ سیکیٹری نتو بھائی پارمار صاحب کو جوائنٹ سیکیٹری وسیم خوریشی جوائنٹ سیکیٹری رہیں گے بابا خان بابی صاحب جوائنٹ سیکیٹری اور سپوکس پرسن میں ہمارے دانیس خوریشی اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب رہیں گے میری ہمارے دانیس اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب ٹی وی چینل پر جانا تو زبان کو زبان کی طور پر استعمال کرنا توپ کی طرح استعمال نہیں کرنا تو یہ ہم نے فیصلہ لیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ زلے لیول پر پریزیڈنٹ بنائے جائیں گے اور اس کا بھی ان خریب میں صاحب روائے خود انشاءاللہ تعالیٰ باپ گجرات میں پھریں گے باپ صاحب روائے آپ جائیں گے ہر جگہ جا کر رمضان سے پہلے جتنا ہو سکے صاحب روائے تھوڑا پھریں گے اور وہاں پر ڈسٹرک باڈی بنائیں گے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بنائیں گے اور بھی بہت سے ناموں کا اس میں شامل کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فینل لسٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ذمہ داری اور بھی دی جائے گی تو یہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم مہینے میں یا دو مہینے میں ایک سی یا دو مردبے میں گزرات کو آوں گا جیسا آج میں آیا ہوں صبح کی فلائٹ سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کیا ہوں اور پارٹی کا جو پروگرام ہوگا پارٹی کی مضبوطی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے آپ اطمئین رہیے کہ حسد الدین ویسی اور منجلس کے ذمہ داران منجلس کے اس کشتی کو توفان میں چھوڑ کر کوت کے بھاگنے والوں کا ہمارا نام نہیں ہے توفانوں سے مقابلہ کرنا یہ ہماری ہمارے لیے بائیز فخر کی بات ہے اور ہم توفانوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ توفان جو باطل طاقتوں کی توفان ہیں ہم ان سے مقابلہ کریں گے ہم متحد تھے متحد رہیں گے اور اللہ کی ذات پر پورا توقع کریں گے اور میں پھر سے آپ تمام کینڈیٹس کا آپ تمام ذمہ داران کا آپ تمام کارپریٹرز کا راکی نے بل دیا کا محیبان منجلس کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مایوس مت ہوئیے اپنے جددہد کو جاری رکھیے اور اسی لئے میں ایک مہینے کے بعد آیا ہوں تاکہ تھوڑا آپ لوگوں بھی تھوڑا فریش ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہ اس کاروان کو لے کر آگے بڑھیں گے اور جب سابر بھائی انشاءاللہ ہوتا اللہ جب دسٹک باڈی بنائیں گے تو آپ تمام لوگوں سے فردن فردن بات چیت ہوگی آپ سے اور بھی آپ کی جو تکالیف ہیں یا جو کمزوریاں آپ نے آپ نے سامنا کیا ہے ان تمام تکالیف کو کمزوریاں سابر بھائی تک پہنچائیے بیان کرئے اور سابر بھائی سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ ان تمام شکایتوں کو آرام سے بیٹھ کر سنیں کیونکہ جو مندلس کا صدر ہوتا ہے اس کو کم بولنا ہے پارٹی کے درمیان میں سننا زیادہ ہے اور جب وہ جنتہ میں جاتا ہے تو جو زیادہ بولتا ہے مگر جب پارٹی کا جب صدر ہوتا ہے جب اپنے پارٹی کے ذمہ داروں میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو خاموش سننا پڑتا ہے کہ جو ان کی شکایت ہے ان کی تکلیف ہے اور انشاءاللہ سابر بھائی